آج وزیراعظم عمران خان نے اپنے کچھ بزراء کے حمراہ ایک پریس کانفرنس کی اس میں بڑا اہم اعلان کیا ہے سمال اور میڈیم انڈسٹری کے بارے میں عمران خان صاحب کا جو اعلان ہے کیا کہا ذرا سنیں فرسٹ نومبر سے جو چھوٹی سنت ہے جو سمال اور میڈیم انڈسٹری ہے پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی تیس جون تک پچاس فیصد کم ریٹ پہ بجلی دیں گے مثلا اگر سولہ رپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہتے تو وہ آٹھ رپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیے جائے گا جی شاید حکان بھائی صاحب یہ آپ نے سنا یہ ایک اچھا انسینٹیو نہیں دیا وزیراعظم نے بہت اچھی بات ہے جی میں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں میں بلکل ہر چیز میں اس حکومت کی ہر چیز کا اپریشیٹ کرتا ہوں کچھ کرے تو صحیح پہلی بات یہ ہے سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے کیا اس کو ڈیفائن کر دیں سمال میڈیم انٹرپرائز دکان بھی ہے ایک چھوٹا ٹیوی سٹیشن بھی ہے ایک بس کا اڈا بھی ہے ایک بس کا نظام بھی ہے مثلا پاور لوم ہے پاور لوم ہے وہ سمال میڈیم انٹرپرائز ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو بجلی اس کی ہے جس پہ گزارا آج نہیں کر سکرا وہ گروت کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں گروت لاؤ گے تو میں تمہاری بجلی آدھی اضافی بجلی آدھی کر دوں گا وہ تو آج اپنی موجودہ سنت کو چنانے کے قابل نہیں ہے بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے اس بجلی کو شستہ کرنے کی ضرورت ہے گروت کو تو بات میں آئے گا پہلے اس کو انسنٹیو دیں کہ آج کی بجلی سستی کر سکے اچھا وہاں پہ عمر عیوب صاحب نے بھی ایک بات کیا ذرا وہ سننے وہ کیا کہہ رہے ہیں سابقہ حکومتوں نے ہمارے لیے جو لینڈ مائنز زمین دوز بوم جو بوئے تھے اس کے باوجود جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا اسے الحمدللہ ہم لوگ نکل رہے ہیں علمیہ یہ تھا جس وقت آپ کی حکومت آئی کہ ستر فیصد بجلی جو ہماری بنتی تھی وہ امپورٹڈ فیولز پہ بن رہی تھی باہر سے ہم لوگ ایندن مانگا رہے تھے آپ کا گیس آپ کا فیول آئل کوئلہ اس کے برعکس ہمارے پاس وہ سارے کے سارے زخائر پان بجلی اور باقی شمسی طوانائی اور ہوا کی طوانائی ہمارے پاس موجود تھی اس کو سابقہ حکومتوں نے اپنی ذاتی لالچ کی بنا پہ ترک کیا اور جو مائدے انہوں نے یا اس میں کیے بھی تھے تو وہ بجلی کا ریٹ تقریباً چوبیس روپے فی یونٹ انہوں نے کیا فرزمال شمسی طوانائی میں وہی معاہدے آپ کی حکومت میں وزیراعظم صاحب لا کے تو ساڑھے چھے روپے فی یونٹ پہ ہم نے کیے ہیں یہ تو بڑی زبردست بات بتایا جی عمر ایوب صاحب نے برودی سرنگوں والی برودی سرنگوں والی بھی اور آپ دیکھیں کہ کتنی کم ریٹ کر دیا انہوں نے دیکھیں چونکہ دادا فیل مارشل تھے تو برودی سرنگوں کی باتیں ہی کریں گے بجلی کی بات تو آتی نہیں ہے بجلی کی حقیقت یہ ہے کہ جب ہماری حکومت گئی تو ایک ون پوئنٹ ون ٹریلین سے کم کا سرکلر ڈیٹ تھا آج دو اشاریہ تین ہو گیا جو شمسی طوانائی کی بات وہ فرما رہے ہیں شمسی طوانائی وقت کے ساتھ اس کی قیمت کم ہوتی گئی پاکستان میں اٹھائیس سینٹ کی بھی ہم نے آفر کی یہ نائنٹیز میں کسی نے نہیں لی کچھ لوگ تیرہ سینٹ پہ آئے کوئی گیارہ پہ آئے آج ساڑھے چھے پہ مل رہی ہے ہمارے زمانے میں یہ سب بڈ ہوئی تھی یہ بڈ چلتی رہتی ہے یہ نپرا ٹیریف ڈیٹامین کرتا ہے حکومت نہیں کرتی یہ شاید رزید صاحب کو علم نہیں ہے اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے آج آپ ڈھائی سینٹ میں بھی شمسی طوانائی لے سکتے ہیں قیمتیں گر گئی ہیں آپ سٹرکچر کیا بنائیں گے یو اے ای نے دو سینٹ میں بھی کیا ہے مثلا اگر آپ زمین مفت دے دیں تو آپ دو سینٹ میں بنا سکتے ہیں یہ یہ سب چیزیں کرنے والی ہیں لیکن یہ مستقل حال بجلی کا نہیں ہے نہیں لیکن آپ کو یہ ایک اچھا نہیں لگ رہا کہ وزیراعظم صاحب کچھ عوام کے مسائل حال کرنے پر توجہ دے رہے ہیں اور آپ کو اس معاملے میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نہیں میں بالکل اپریشیٹ کر رہا ہوں جس طرح آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں میں دیکھیں انہوں نے خود کہا ہے کہ میں سوا دو سال اعتصاب کر رہا تھا اب اعتصاب میں کامیابی کے بعد وہ اب ملک کے مسائل اعتصاب میں کامیابی کیسے ہوئی ہے آپ تو رہاو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں وہاں بھی کامیابی آپ یہاں کامیابی حاصل کریں گے آپ ذرا مسائل کو دیکھیں کہ مسائل کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں جو حکومت بجلی چینی کی قیمت نہ کر سکے کنٹرول آٹا نہ کر سکے بزنی کی قیمت نہ کر سکے گیس میں حیران ہوں وزیر صاحب پر کہ کہتے ہیں کہ جی انحصار جو تھا وہ فورن فیول پہ تھا پاکستان کا ہمیشہ امپورٹنٹ فیول پہ رہے گا ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے انہوں نے جو امپورٹنٹ فیول پہ انحصار کیا ہے دو سال پہلے کیبنٹ ڈیسیشن سے فرنس آئل پاکستان میں امپورٹ بند کر دی گئی تھی انہوں نے پھر شروع کی ڈیزل کی جنریشن جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی پاکستان میں ہم نے بند کی تھی بارہ سال کے بعد پھر شروع کی آج ہمیں کہتے تھے ایل این جی کے عمائدے مہنگے ہیں آج حکومت صرف دسمبر کے مہینے میں پاکستان کا ایک سو ملین ڈالر کا نقصان کرے گی صرف دسمبر کے مہینے میں جو ایل این جی کی بیڈز آئی ہیں وہ ایک ایک سو ملین ڈالر کا نقصان ہے پاکستان ایک سو ملین ڈالر صرف نلائکی کے وجہ سے اگر پلیننگ پہلے کرتے جون میں بیڈ کرتے ایک سو ملین ڈالر بچ جاتا ہے اچھا آپ کیونکہ وزیرادم رہے ہیں تو آپ کو تو تمام ایشیوز کو ڈیل کرنے کا ایکسپیرینس ہے تو آج کل کسان جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو گندم کی سپورٹ پرائس ہے جو امدادی قیمت ہے اس میں اضافہ کیا جائے اور کی بھی بات سنیں کل ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے ہزاروں قصانوں کے ساتھ پہنچ رہے ہیں اور ہمارے مطالبہ بڑی دیر سے بھی حکومت کے سامنے تو دوراتے جا رہے ہیں کہ ہماری گندم کا ریٹ دو ہزار پیفی مند کیا جائے ہمارے گنے کا ریٹ تین ہزار پیفی مند کیا جائے ہماری اجناس کی منیموم سپورٹ پرائس مقرر کی جائے اور یہ خدوں کی قیمتوں کے اندر جو اضافہ ہو چکا ہے اس کو واپس لیا جائے جتنی صبائی اور مرکزی سطح پہ زراعت کے حوالے سے کمیٹی ہیں وہاں پہ انہوں نے سیاسی طور پہ لوگوں کو نوازا ہوا وہاں پہ کسانوں کے حقیقی نمائندوں کسان بورڈ کو نمائندگی دی جائے اور ہم کل لہور پہنچ رہے ہیں اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو پھر ہمارا اتجاز جو ہے پورا مل اتجاز جو ہے وہ دھنے کے اندر تبدیل ہو جائے گا اور اب اس طرح ہم اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ ہمارا یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے یہ مطالبات کو منظور کر کے نوٹفکیشن نہیں کر دیتے ہمیں چاہے لمبے عرصے کے لیے بیٹھنا چاہے تو ہم ایک سو چھبیس دن والی تاریخ بھی دھرانے کے لیے ذہنی طور پر تیار بیٹھیں شاید حکان باعی صاحب گندم اور امدادی قیمت میں اضافے کے مطالبے کی آپ حمایت کرتے ہیں بالکل حمایت کرتے ہوں اچھا اگر آپ حمایت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گندم اگر امدادی قیمت مہنگی ہوگی تو آٹا مہنگا ہو سکتا ہے اور اگر گنے کی امدادی قیمت میں اضافہ ہوگا تو پھر چینی بھی مہنگی ہو سکتا ہے نہیں اس امدادی قیمت کے ساتھ گندم پینتیس روپے کی بیک رہی تھی آٹا چینی ترپن روپے کی بیک رہی تھی یہ پیسے کون یہ کسان تو نہیں بنا رہا یہ تو میڈل مین بنا رہے اچھا کسان کسان کو اگر آپ اٹھارہ سو روپے دے دیں گے تو پینتیس روپے سے اٹھتیس روپے کا آٹا ہو جائے گا آپ شگر کین کی قیمت بڑھا دیں گے چینی میں چار پانچ روپے کا اضافہ ہو جائے گا آج اسی روپے کا آٹا کیوں بیک رہا ہے میں بتا دیتا ہوں کیوں آپ یہ پتا کریں کہ پنجاب میں ڈسٹیٹ فوڈ کنٹرولر جو اٹھارمے گریڈ کی پوسٹ ہے اس پہ کون سے لوگ لگیں گے اور کس نے لگائیں ہیں وہاں سے وہاں سے آپ کو آٹے کی حقیقت کا علم ہو جائے گا اور جو کوٹے دیئے ہیں یہ تو آپ نے ایک پہلی سنا دیا مجھے بوجھنی نہیں آتی مجھے سیدھے سیدھا بتائیں چکر کیا ہے کرپشن ایک سو فیصد آٹے کی وجہ صرف اور صرف کرپشن ہے کابینا نے ایکسپورٹ کیا شارٹیج ہو گئی شارٹیج ہوتی نہیں ہے پرسپشن ایک پرسپشن کریئٹ ہوتی ہے شارٹیج ہو گئی قیمتیں میڈل مین نے بڑھانی شروع کر دی حکومت نے کوٹے بیشنے شروع کر دی ہے ڈسٹیٹ فوڈ کنٹرولر لگ گئے انہوں نے اپنی کنپشن شروع کر دی دس دس کروڑ رپے کی آج پوسٹ بکری ہے ڈسٹیٹ فوڈ کنٹرولر کی پنجاب میں یہ تو آپ کا الزام ہے یہ میرا الزام نہیں ہے یہ حقیقت آپ میری بات نہ مانے آپ یہ پتہ کر لیں کہ پنجاب کے ڈسٹیٹ فوڈ کنٹرولر کب لگے ہیں کون ہیں اور کس نے لگوائے ہیں چلے میں پتہ کر لے تو میں نے ایک بریک لے نہیں ہے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور بھی آج بڑا اہم اعلان کیا ہے پاکستان فیڈر یونین آف جنرلسٹ کے سیکٹری جنرل جناب ناصر زہدی صاحب نے کیا اعلان ہے ذرا سنیے گیارہ نومبر کو ہم چوبیس اکتوبر سے زیادہ بڑا احتجاج جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں یہی ایشوز ہیں ہمارے کہ سنسٹشپ ختم ہونا چاہیے ایڈیٹر ایک بڑے میڈیا گروپ کے ایڈیٹر کو جس انداز میں گرفتار کر کے آٹھ مہینے سے جیل میں رکھا ہوا ہے کسی مقدمے کے بغیر تو ان کو رہا ہونا چاہیے اسی طرح ہزاروں کارکن جو ہے وہ بے روزگار ہیں تنخواہیں ادا نہیں ہو رہی وقت میں ہم نے تین نمبر دوزا سات کو پی ایف ایجین ایک تحریک چلائی تھی جس کا مقصد میڈیا کی ازادی اور عدلیہ کی ازادی تھا اور آئے تیرہ سال گزرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ حالات دوزا سات سے بھی بتر ہو چکے ہیں تو کل سے لاہور میں کسان دھرنا دے رہے ہیں اور گیرہ نمبر سے جو صحافی برادری ہے یہ بھی سڑکوں پہ آ رہی ہیں